السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کی توجہ سورة الحاشر کی آیت نمبر نو کی طرف کروانا چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسار مدینہ کی بڑی زبرتست تعریف فرمائی ہے فرمائی ہے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود دنگی میں ہوں اور جو شوح نفس سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے شوح نفس جس کی بیس پر کامیابی ملتی ہے شوح نفس ہے خود غرضی کہ بس ساری بھلائی مجھے مل جائے اور باقی لوگ جیئے یا مریں مجھے اس سے کیا غرض دل کی تنگی کہ ساری خیر بس مجھے مل جائے انسار کیسے لوگ تھے کہ آنے والوں کے لیے اپنے دل کھول دیئے اپنے گھر کے دروازے کھول دیئے اپنے مال کے موں کھول دیئے جبکہ ان کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری تھی نہ کوئی دوستی نہ کوئی جان پہچان صرف ایک رشتہ تھا اور وہ ایمان کا رشتہ تھا ایسی مثالیں تو آئی ڈھوننے سے بھی نہیں ملتی جبکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی کوئی کروڑ پتی نہیں تھے کہ چلو گھر میں بہت سارے بیڈروم سو تو ایک گیس بیڈروم کسی مہاجر بھائی کو دے دیا ہو خود بھی ان کے حالات تنگ تھے مگر اس کے باوجود دوسروں کے لیے جگہ بنا دی اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات بہت پسند آئی اسی وجہ سے ہجرت کرنے والوں کے بعد ان کی تعریف فرمائی گئی جو دوسروں کے لیے اصحار کرتے ہیں آج ہم اپنے حالات دیکھ لیں ہمارے ہاں پرمنٹ رہنے کو تو چھوڑیں کچھ دیر کے لیے بھی مہمان آ جائیں تو دل تنگ ہونے لگتا کہ کیوں آگئے مجھ پر بوجھ پڑ گیا دل کی تنگی ایسی بیماری ہے یہ تمامی نیکی کے دروازے بند کر دیتی ہے کیونکہ انسان کے دل میں گنجائش نہیں رہتی کسی کے لیے بھی پہلے زمانوں میں کسی کو گھر بلاتے تھے تو کہتے تھے تو کیا ہوا گھر چھوٹا ہے مارا دل تو بڑا ہے گھر میں جگہ نہ سہی دل میں جگہ ہے اور آج گھر بڑے ہیں اور دل چھوٹے ہیں کسی شادی پر چلے جائیں تو کھانے کے لئے بلائے جائیں دیکھیں لوگ کیسے بھاگتے ہیں ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر اپنے لئے سب کچھ ڈال لوں اپنے بچوں کو ڈال دوں پھر اور کسی تک بچے یا نہیں بچے اس سے مجھے کیا غرص آج کسی کو کوئی جائدہ دیں دوسرے کو دینے کو نہیں کہا جا رہا مگر آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم دل کتنا تنگ کرتے ہیں اگر ایک نوکر میرے پاس ہے تو میں کسی اور کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی اس لئے کہ وہ بھی پھر رکھ لے گی اس کو اور میرا نوکر مجھ سے جاتا رہے گا میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ سب سے اوپر جائے لہٰذا اس کا جو ٹیوٹر ہے وہ کسی اور کو نہیں بتاؤں گی ورنہ وہ بھی لگوالے گا اور اس کا بچہ بھی آگے نکل جائے گا بچوں کو بھی ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ طریقے جو اچھے بڑے کالج میں جانے کی ہیں اپنی دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اینوں کہ وہ بھی یہی طریقے کر کے آگے نکل جائیں کہیں جانے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں میں کیوں فلان کو ساتھ بٹھاؤں اس کے پاس بھی گاڑی ہے اپنی گاڑی میں چلی جائے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم دل کو تنگ کرتے ہیں آج حال یہ ہو گیا کہ نیکی کے نام پر ہم کسی کی ہیلپ بھی تب ہی کرتے ہیں جب وہاں سے بھی ہمیں کچھ ملنے کی امید ہو یاد رکھئے انسان دولت مند پیسوں سے نہیں ہوتا بلکہ اصل دولت یہ ہے کہ اس کا دل دولت مندو اللہ تعالی ہمیں شوح نفس سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ